بنگال ڈی فلاور یا کنچٹ کا پودا یا کوس پوشوی کا پودا ساٹھ سے نبی سنٹی میٹر لمبا اور گودے دار تنے والا ہوتا ہے مانسون کے موسم میں یا پودا خالی پڑی جگہوں پر سڑکوں کے کنارے اپنے آپ اگ جاتا ہے اس کی پتیاں اور سبزیاں صحت کے لیے بہت برمکاری ہوتی ہیں کئی جگہوں پر لوگ اس کی سبزی بنا کر بھی کھاتے ہیں اور اس کے کئی سوافت لاپ ہیں دوستو اسلام علیکم خوش حامدید ہے آپ کا یوٹیوب ساجد حسن ہیلتے چینل میں جس کا ہینڈل ہپس اینڈ ہیل دوہزار دیئے سے آج کے ویڈیو میں پھر سے ایک بار اس کوش پوش بھی یا کنچٹ کے پودے کا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں گزارشے کے ویڈیو میں لاش تک بنے رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل ایک انڈ دبا کر آل کا پٹن ضرور دبائیں جانتے ہیں اس کے اور کئی فائدہ استعمال بس ویڈیو میں پیشنج کے ساتھ بنے رہے ہیں شروع کرتے ہیں آئیورویدی کچھے سگوں کی معنی تو کنچٹ کی سبزی کھانے سے کئی طرح کی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے اس کی پتیاں داد اور کھجلی دور کرتی ہیں وہیں اس کے چون کا اپیوک سے نہ کانٹ سے خون بینی کی سمسیہ سے چھڑکارہ ملتا ہے آئیے جانتے ہیں اور لیٹیلز میں کنچٹ کے پودوں کو پیس کر آنکھوں کے چاروں طرف لگانے سے آنکھوں کے روک جیسے آنکھوں میں درد جلن آدھی میں فائدہ ملتا ہے آنکھوں سے جڑی کسی گمپیر بیماری کے علاج کے لیے آپ ڈاکٹر سے ضرور پڑا مرش کریں اگر آپ کے ناک سے خون بینے کی سمسیہ سے پریشان ہیں تو کنچٹ کا اپیوک کریں کنچٹ کی پتیوں کے رس کو ناک میں ڈالنے سے ناک سے رکھ سراؤں کی سمسیہ میں آرام ملتا ہے قبض کے قارن کئی لوگوں کو صبح شوج کے دوران کافی تکلیف ہوتی ہے صحیح سمائے پر قبض کا علاج نہ کرنے سے کئی ان سمسائیں ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے قبض دور کرنے کے لیے کنچٹ کی سبزی بنا کر کھا سکتے ہیں یا صبح اور شام اس کا خالی پیٹ جوز بھی آپ پی سکتے ہیں گرگونے پانی کے ساتھ ہر ویدک وشیسگو کے انوصار کنچٹ کی پتیوں پیٹ کے روگوں کو دور کرنے میں بہت لاپکاری ہیں پیٹ کے روگوں سے آرام پانے کے لیے ایک سے تین گرام کنچٹ کی پتیوں کا چون بھی آپ سیون کر سکتے ہیں بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی کنچٹ بہت اپیوگی ہے جیسا ہم نے پہلے بتایا کہ قبض کو دور کرتا ہے اور پیٹ کے روگوں کو ٹھیک کرنے میں اپیوگی ہے کنچٹ یا کوشبوشبی کا پودا ان فائدوں کے ساتھ کنچٹ کو پیس کر بواسیر کے مسوں پر لگانے سے محسوس ہونے والے درد میں آرام ملتا ہے کئی لوگوں کو پشاپ کرتے سمیں درد محسوس ہوتا ہے اس سمسیا سے رہت پانے کے لیے آپ کنچٹ کو اپیوگ کر سکتے ہیں اس کے لیے دو سے پانچ گرام کنچٹ پنچانگ کو پانی کے ساتھ پیس کر سیون کریں یا مشن پشاپ کرتے سمیں درد اور پتری کے سمسیا دونوں کے علاج میں لابدائک ہوتا ہے اگر آپ کو کہیں ہلکی پھلکی چھوٹ لگ جائے یا تو چاپا